مرشد نے ایسا عطر لگاہ دو خاطن ساہر سب پر اکانو یہ شیطان کی ایجاد موسیقی یہ دھول تمبور ہے یہ شیطان نے ایجاد کی تمہیں کیا ہو گیا تمہاری مت ماری گئی ہے مت کہ شیطان کی ایجاد کیا ہوا یہ دھول اپنے گلے میں پہن کر ہجڑوں کی طرح ناشتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی یہ تمبوریں بجاتے ہو یہ بنصریاں بجاتے ہو اللہ اللہ کرو کیوں آخرت کو دعو پر لگائے ہو عاشق رسول ہو نا آؤ تم کو بتاتا ہوں جس کے عاشق ہیں آپ وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے مزامیر کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے مزامیر آلات موسیقی کو کہتے ہیں میوزک کے جو سامان ہیں یہ ڈھول تنبورے اور منصری اور پتہ نہیں بھون پھون 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 کیا کیا میرے کو نام بھی نہیں آتا ہے یہ آلات موسیقی میرے آقا کی حدیث ہے کہ میں ان کو مٹانے کے لیے آیا ہوں اور تم بولتا ہوں عاشق رسول ہیں کسموں سے بولتا ہوں تمہارا گھر تو میوزک سنٹر بنا ہوا ہے یہ کیا بولتے ہیں گٹار جو ہے بڑے لوگوں کے گھروں میں دیکھے میں دیواروں پر لٹکے ہوتے ہیں تو یہ گٹار جو ہے یہ اگر اوریجنل جن کو نہیں ملتا ہے یہ مہنگا ہوگا ہو سکتا ہے تو بعض بچارے عاشقان گٹار یہ اس کا کوئی شوپ پیس وہ لگا دیتے ہیں گھر میں ٹانگ دیتے ہیں انہیں اپنا تعروف کرواتے ہیں ہم نیجڑوں کی طرح ناچنے والے ہیں ہم مسلمانوں کی طرح مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے نہیں ہیں ہم آقا کی ناتیں پڑھنے والے نہیں ہیں ہم کو تو یہ پسند ہے اور عاشقان نسل گھر میں کیا لگاتے ہیں کعب شریف کا طغرہ سبز سبز گمبد کا نقشہ لگاتے ہیں یہ ذرا دکھا دو سبز گمبد کا نقشہ ہمارے مدنی چینل والوں کو کہ ہم نے دیکھو فیضا نے مدینہ کے یہاں جا میں بیان کر رہا ہوں کیا لگایا ہوا ہے اور ہمارا یہ مدنی چینل کے لوگوں میں بھی سبز گمبد ہے کوئی بھوت باغڑا بلہ نہیں ہے یہ لوگوں اس لوگوں کو دیکھ لو گمبد خضرہ کے لوگوں کو الحمدللہ یوں کہیے کہ ہماری آنکھوں میں سبز گمبد بسا ہوا ہے ہمارے سینے میں سبز گمبد کے تصویر اتری ہوئے ہیں الحمدللہ یوں سمجھے موسیقی کے خلاف جنگ جاری رہے گی موسیقی کے خلاف جنگ میوزک کے خلاف جنگ جاری رہے گی دھولت کے خلاف جنگ جاری رہے گی ناچ رنگ کے خلاف جنگ جاری رہے دھولوباجوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی فلم و ڈراموں کے خلاف جنگ جاری رہے گی کلاحوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی جلالا جلالہ اب اس جنگ میں کوئی ناراض ہوتا ہوڑو روٹیاں زیادہ کھائیں اپنے کیا کر سکتے ہیں کہ مسلمان کو گناہوں سے بھی مت بچاؤ ہماری خوش آمد کرتے رہو تمہاری خوش آمد تو جب کریں گے نہ جب تمہارا مال کھائیں گے ہم خاتے ہی نہیں الحمدللہ ہم تو مصطفیٰ کا کھاتے ہیں زمانے بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا تو نعمت ہے جس کی ہم کھا رہے ہیں انہیں کہ ہم گیت گا رہے ہیں تو جب تک مصطفیٰ کا ٹکڑے کھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ آخری سانس بھی مصطفیٰ مصطفیٰ کا ٹکڑا موں میں ہوگا اسی طرح نکلے گا ہم ہم تمہارے ٹکڑے کھائیں گے نہیں تو تمہاری موسیقی کی حمایت کریں ہم کھائیں گے نہیں تمہارے ٹکڑے تو تمہاری بولی کہے کو بولیں گے ہم نے جس مصطفیٰ کا نمک کھایا اس مصطفیٰ کے نمک کا حق انشاءاللہ مرتے دب تک ادا کرتے رہیں گے اتار کرم سے ہی تیرے جم کے کھڑا ہے دشمن نے کرانے کو بڑا زور لگایا اب تک تو کھڑا ہے جب تک رب چاہے گا کھڑا ہی رہے گا انشاءاللہ اور اگر سلا دیا رب چاہے گا تو انشاءاللہ اب اتنی روحانی اولاد بن گئی ہے کہ وہ انشاءاللہ گلی گلی مصطفیٰ کی سنتوں کے ڈنکے بجاتی ہی پھرے گی انشاءاللہ مرشد ایسا عدر ڈکاہ دو آتن ساہر سب پر دکاہ دو